دلائل پیش فرماتے تھے اب دلائل کا تقاضہ ہوتا تھا کہ وہ توحید کا مسئلہ مان لیں لیکن بجائے ماننے کے وہ انکار کرتے تھے ان کے انکار کرنے پر پیغمبر کریم پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں اللہ کی توحید کو مانتے نہیں ہیں اس طرح اگر مر گئے تو عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے پریشان ہو جایا کرتے تھے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے پریشان ہو جایا کرتے تھے اللہ پاک ایسے اوقات میں اپنے پیغمبر کے لئے تسلی کا ذکر کرتا ہے میرے پیارے پیغمبر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا آپ تبلیغ کر رہے ہیں باقی بنوا دینا ہدایت پر لے آنا یہ آپ کا کام نہیں ہے وہ تو اللہ پاک جسے چاہے گا ہدایت دے گا جسے نہ چاہے گا ہدایت نہیں دے گا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ پیغمبر کریم کو تانے دیا کرتے تھے پیغمبر کریم کو مجنون کہتے تھے دیوانہ کہتے تھے پاگل کہتے تھے ماذا اللہ پیغمبر کریم پر فتوے لگاتے تھے پیغمبر کریم پریشان ہو جاتے تھے اللہ پاک تسلی دیتا ہے میرے پیارے پیغمبر یہ مشرق ہیں ہر پیغمبر کو اس طرح مشرق کہتے رہی ہیں اگر آپ کو کہہ دیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے پیارے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ پاک اپنے پیارے پیغمبر کے لیے یوں تسلی کا ذکر کرتا ہے یہاں مثال آ رہی ہے اے میرے پیارے پیغمبر اگر آپ کو جھوٹا کہتے ہیں یہ تو یہ مشرق ظالم ہیں ایسے انہوں نے ہر پیغمبر کو جھوٹا کہا ہے یہ مشرق تو ہیں ہی ظالم یہ پیغمبروں کے ہیں دشمن یہ پیغمبروں کو ہمیشہ جھوٹا کہتے رہی ہیں اس لیے اگر آپ کو جھوٹا کہتے ہیں آپ کی تقزیب کرتے ہیں تو آپ کو کاموں نہیں کرنا چاہیے آگے جی استلحہ نمبر نو امور مستلحہ امور مستلحہ اللہ پاک امور مستلحہ باز مقامات پر ذکر کرتا ہے یہ ایسے امور ہوتے ہیں جن سے دل کی اصلاح ہوتی ہے نماز روزہ حج نماز روزہ حج یہ امور ہیں امور مستلحہ اللہ پاک نماز کا ذکر جہاں کرتا ہے روزے کا ذکر جہاں کرتا ہے حج کا ذکر جہاں بھی کرتا ہے وہاں اللہ پاک کیوں کرتا ہے باقی جتنے دین کے احکام آ رہی ہیں ان دین کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان کے دل کی اصلاح ہو جائے شریعت پوری پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل کے اندر صلاحیت موجود ہو انسان کے دل کی کیا ہو جائے اصلاح ہو جائے تو اللہ پاک دل کی اصلاح کے لیے ان امور کا ذکر کرتا ہے جب ان امور کا ذکر کیا جائے گا ان پر مسلمان عمل کرے گا دل کی اصلاح ہوگی جب دل کی اصلاح ہوگی شریعت کے قوانین پر عمل کرنا آسان ہوگا بہت سمجھیں یہ امور مسلحہ نماز روزہ حج آگے آئیے اسطلعہ نمبر دس ہے ادخالِ الٰہی ادخالِ الٰہی اللہ پاک بعض اوقات کوئی قصہ نکل فرماتی ہیں سمجھو اوہ وہ قصہ تفسیر سے چل رہا ہوتا ہے درمیان میں کہیں کہیں اللہ پاک اپنا جملہ کوئی ذکر کر دیتی ہے واقعہ وہ سنا رہی ہے پورا واقعہ وہ ہے ایک قصہ اللہ پاک سنا رہی ہے وہ قصہ چل رہا ہے اس قصہ کے دوران بعض اوقات اللہ پاک اپنا کوئی جملہ ذکر کر دیتا ہے اس جملہ کے ذکر کرنے کے کچھ فائدے ہوتے ہیں وہ سمجھے اس جملہ کے ذکر کرنے کے کیا ہوتے ہیں کچھ فائدے ہوتے ہیں مختلف مقامات کے لحاظ سے تو اللہ پاک اپنی طرف سے کوئی جملہ داخل کر دیتا ہے اسے کہا جاتا ہے ادخالِ الٰہی اسے کیا کہا جاتا ہے مثلاً حامی مومن پڑھو گے وہاں اللہ پاک رجلِ مومن کا ذکر کر رہا ہے رجلِ مومن کی تقریر اوہ چل رہی ہے ایک حصہ دوسرا حصہ تیسرا حصہ وہاں اللہ پاک نے مختلف مقامات پر اپنے جملے ذکر کیے ہیں اپنے مثلاً رجلِ مومن کی تقریریں رجلِ مومن کی تقریر پر کوئی سوال بارد ہوتا ہے جس سوال کا جواب رجلِ مومن کی تقریر میں نہیں ہے رجلِ مومن کی تقریر پر کیا پیش ہوتا ہے کوئی سوال اور رجلِ مومن کی تقریر کے اندر اس سوال کا جواب نہیں ہے اب اللہ پاک یہ نہیں چاہتے کہ رجل مومن کی تقریر پر سوال برقرار رہے اللہ پاک درمیان میں ایک جملہ اضافہ کر دیتی ہیں اضافہ کر کے اس سوال کا جواب دیتی ہیں تاکہ رجل مومن کی تقریر پر کوئی سوال باقی نہ رہے بات سمجھے یہ اللہ پاک کا پیار ہے نا ایک جب ایک آدمی اللہ کی توعید کے لئے اٹھائے پیغمبر کی تائید کے لئے اٹھائے اب وہ باتیں کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے اس کے باتوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے اس کی باتوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی باتوں میں کمی رہ جائے اللہ اس کی بات کو پورا کر دیتا ہے اس کی بات کو کیا کر دیتا ہے اس کی بات پر کوئی اتراز واقع ہو رہا ہے اللہ پاک اس اعتراض کا جواب دے دیتا ہے یہاں آپ کے پاس ایک مثال لکھی ہے ان اللہ لا یادی من ہوا مصرف ان قذاب سوال پیدا ہوتا ہے یہ رجل مومن نے اتنی تقریر کی اتنی کی اتنی کی اتنی کی فیرون پر کوئی اثر ہوا فیرون کو کوئی سمجھ آیا اس کو کچھ فائدہ ہوا یہ رجل مومن کی تقریر میں اس کا ذکر نہیں تھا اللہ نے جواب دے دیا کہ یہ فیرون مصرف حد سے بڑھنے والا قذاب تھا اور جو حد سے بڑھنے والا قذاب ہو ان کو کبھی ہدایت ملا نہیں کرتی ان اللہ لا یادی من ہوا مصرف ان قذاب اب رجل مومن کی تقریر پر جو ایک اعتراض وارد ہو رہا تھا اللہ پاک نے اس اعتراض کا کہہ دے دیا جواب اچھا جی اسے کہتے ہیں ادخال الہی آگے آئیے جبرو جباریت جبرو جباریت اسے 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 یوں سمجھو یہ جبرو جبرو جباریت سے سمجھنے سے پہلے یوں سمجھو گمراہی کے چار درجے ہیں اور ہدایت کے بھی چار درجے ہیں پہلے گمراہی کے چار درجے ہیں پہلے گمراہی کے درجے سمجھو یہ سورت حامی مومن میں اللہ پاک نے چاروں کا ذکر کیا ہے پھر مختلف مقامات پر کہیں ایک کا ذکر دو کا ذکر تین کا ذکر مختلف اللہ پاک ذکر کرتا رہتا ہے پہلا درجہ گمراہی کا شک فی آیات اللہ شک فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں شک کرنا بات کو ذرا سمجھو اب نیچے کاغذوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے میری طرف توجہ کرو بات کو سمجھ لو گمراہی کے چار درجے ہیں پہلا درجہ ہوتا ہے اللہ کی آیات میں شک کرنا اللہ کی آیات میں شک کرنا اب ہانا کہ اللہ کی آیات میں شک نہیں کرنا چاہیے اللہ کی آیات کو تو ماننا چاہیے لیکن ایک آدمی ماننے کی بجائے کیا کرتا ہے شک کرتا ہے شک فی آیات اللہ ریب فی آیات اللہ ریب فی آیات اللہ شک فی آیات اللہ یہ پہلا درجہ ہے دوسرا درجہ زولال گمراہ ہو جانا یہ دوسرا درجہ دراصل پہلے درجے کا نتیجہ ہے دوسرا درجہ پہلے درجہ کا کیا ہے نتیجہ ہے جب اللہ کی آیاتوں میں شک کرے گا نتیجہ کیا نکلے گا گمراہ ہو جائے گا زولال گمراہ ہو جانا سمجھے زولال یا ازلال گمراہ کر دینا اس کا گمراہ ہو جانا اللہ کا اس کو گمراہ کر دینا اب اس نے کیا کیا شک نتیجہ کیا نکلے اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا پھر وہ گمراہی میں بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے حتیٰ کہ اللہ کی آیات کا مقابلہ کرتا ہے پہلا درجہ کہتا ہے صرف اللہ کی آیات میں شک اس کا نتیجہ کیا نکلے گمراہ ہو گیا اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا پھر جب گمراہ ہوتا ہے پھر حق والوں کا مقابلہ کرتا ہے جدال فی آیات اللہ جدال تیسرا درجہ ہے جدال فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑے کرتا ہے علماء ربانی کا مقابلہ کرتا ہے پیغمروں کا مقابلہ کرتا ہے جھگڑے کرتا ہے جھگڑے جب کرتا ہے اللہ کی آیتوں کے وہ سمجھے اللہ کی آیتوں کے اور اللہ کی آیات جو سنانے والے ہوتی ہیں ان کے ساتھ جھگڑے کرتا ہے اب جھگڑے کرنے کا نتیجہ نکلتا ہے ختم اللہ اللہ اس کے دل پہ پھر مور لگا دیتا ہے اللہ اس کے دل پر مور لگا دیتا ہے اب مور جو لگ جاتی ہے اب وہ ہدایت کے قابل نہیں رہتا یہ مور لگ جائے یہ گمرہی کا آخری درجہ ہے گمرہی کا اب سمجھو اس میں اب اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اللہ نے مور لگائی ہے مور لگانا یہ ایسے ہے جیسے اللہ بتا دیتا ہے کہ اب یہ اتنا بڑا گمرہ ہو چکا ہے کہ اب اس کی ہدایت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی بس مور لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے گویا کہ اللہ پاک بتاتا ہے کہ یہ گمرہی کے اندر اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اب اس کے ہدایت پر آنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی اب اس میں شاکس نے خود کیا شروع سے مجرم یہ انسان خود ہے اس کو اللہ کی آیتوں میں شاک نہیں کرنا چاہیتا شاک کرتا رہا کرتا رہا پھر گمرہ ہو گیا گمرہ ہو کر پھر جگڑے کرتا رہا تو قصور اس کا اپنا ہے قصور اس کا اپنا ہے یہ گمرہی کے چار درجے ہوتے ہیں جب چوتھا درجہ آ گیا اب اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے اب وہ ہدایت کے قابل نہیں رہا اچھا جی اب یہ جو اللہ نے مہر لگائی ہے نا یہ ہے جباریت یہ کیا ہے جباریت اللہ جبار ہے کہار ہے آخر اللہ ناراض ہو جاتا ہے جب اس انسان نے اللہ کی آیات کا مقابلہ کر 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 کے پھر حق والوں کا مقابلہ کر کر کے اپنی حالت ایسی بنا دی اب اللہ کی جباریت کا تقاضہ تھا کہ اس پہ مور لگا دی جائے سمجھو اب اللہ پاک نے اس کو ہدایت حاصل کرنے کے اسباب دیئے تھے اسباب دیکھ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کانوں سے اللہ کی قدرت کی نشانیاں کی باتیں سن دل سے اللہ کی قدرت کی نشانیاں میں غور کر غور کر کے سمجھ اللہ پاک نے سمجھ کے سارے اسباب دیئے پھر سمجھانے کے لیے پیغمبر بھی بھیجے پیغمبر نہ رہے تو علماء ربانی بھیجے وہ سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے اب اللہ پاک نے تو ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ شاک کرتا رہا کرتا رہا گمراہ ہوتا رہا گمراہی میں بڑھتا رہا بڑھتے بڑھتے جھگڑے کرتا رہا کرتا رہا اخیر اللہ کی جباریت کا فیصلہ ہوا اللہ نے اس پہ مہر لگا دی اب اس میں سارا قصور بندے کا اپنا ہے اللہ کا کوئی قصور یہ ہوتی ہے جباریت اور ایک ہوتا ہے جبر جباریت میں سمجھ کے اسباب دیے جاتے ہیں لیکن انسان ان اسباب سے فائدہ نہیں اٹھاتا اسباب سے فائدہ نہیں اٹھاتا پھر اللہ پاک ان اسباب کو موف کر دیتا ہے اب دل سمجھنے کے قابل نہیں رہا آنکھ آنکھ کو دیکھنے کے قابل نہیں رہی وہ سمجھے کان آنکھ کو سننے کے قابل نہیں رہی اللہ نے اسباب دیے اس نے اسباب سے فائدہ نہ اٹھایا اللہ نے ان اسباب کو ختم کر دیا اللہ نے ان اسباب کو کیا کر دیا یہ جباریت ہے جبر کیا ہے اللہ سمجھنے کے اسباب بھی نہ دے اور خود کہے سمجھ یہ جبر ہے سمجھنے کے اسباب نہ دے ہدایت کے اسباب نہ دے تو اللہ جبر نہیں کرتا اور بات کو سمجھو اللہ مجبور نہیں کرتا جبر نہیں کرتا ہاں اللہ جبار ہے جباریت کے فیصلے کرتا ہے دونوں کا فرق سمجھو جبر میں مجبور کیا جاتا ہے ایسا کر ایسا کر سبب سمجھنے کا نہیں دیا جاتا اور جباریت میں کیا ہوتا ہے سمجھنے کے اسباب دیے جاتی ہیں لیکن وہ اسباب سے فائدہ نہیں اٹھاتا نہیں اٹھاتا گمراہ ہو جاتا ہے اخیر اللہ پاک اسباب سمجھ کے ختم کر دیتا ہے اور مہر لگا دیتا ہے اس طرح یہ گمراہی کے چار درجے ہیں اب اس میں انسان کا اپنا قصور ہے اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے جب مہر لگتی ہے پھر اللہ پاک بتاتا ہے کہ مہر لگانے والا کون ہے مہر لگانے والا یہاں اللہ بعض اوقات نسبت کرتا ہے اپنی طرف ختم اللہ 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 کہتا ہے میں نے مہر لگائی بعض اوقات اللہ پاک انسان کی طرف نسبت کرتا ہے بل رانہ علا قلوب مہ کانو یک سبون رانہ علا قلوب یہ رانہ علا قلوب بھی کیا ہے مہر گویا کے ان کے دلوں پہ زنگ چڑ گیا ہے ان کے دلوں پہ زنگ چڑ چکا ہے اب ہدایت دل کے اندر آ سکتی یہ زنگ کس نے چڑھایا ما کانو یک سبون ان عامال نے جو یہ بندہ خود اپنے کام کرتا رہا ہے اب اس کے عامال کی طرف نسبت کر دی گئی کیوں نسبت کر دی گئی کہ مہر لگانے کا سبب اس کے اپنے عامال مہر لگانے والا کون ہے اللہ لیکن مہر لگانے کا سبب کیا ہے انسان کے اپنے عامال اس لیے بعض اوقات اللہ پاک مہر لگانے کی نسبت انسان کے عامال کی طرف کر جاتا ہے دو باتیں ایک مہر لگانے والا کون ہے اللہ لیکن بجائے اللہ کے بعض اوقات اللہ پاک بندوں کے عامال کی طرف نسبت کرتا ہے کیوں کہ بندے کے عامال اس مہر لگانے کے کیا بنتے ہیں سبب کیا بنتے ہیں دو تیسری بات مہر لگ جائے تو حالت کیا ہوتی ہے مہر لگ جائے تو حالت کیا ہوتی ہے پھر اللہ پاک تا لہم قلوب دل ہیں پر سمجھتے نہیں کاند ہیں پر سنتے نہیں آنکھیں ہیں پر دیکھتے یہ حالت ہوتی ہے کیا مطلب یعنی ان اسباب سے وہ فائدہ اٹھا سکتا پہلے فائدہ اٹھایا نہیں پہلے فائدہ اٹھایا نہیں اب مہر لگ چکی ہے اب یہ اس کی حالت یہ بن چکی ہے کہ اب یہ سمجھنے کے قابل نہیں رہا یہ سمجھنے کے قابل اچھا ری یہ حالت آگے آرہا ہے دوسرے صفحے پہ دیکھو عنوان اول کہیں تو جباریت کی حالت کا بیان ہوگا کہیں تو جباریت کی حالت حالت کا بیان ہوگا لہم قلوب ان لا یفق نبیہ آگے نمبر دو کہیں مور جباریت کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی مثال ختم اللہ ولا قلوب سوم کہیں مور جباریت کی نسبت ان کے عمال مشرکانہ کی طرف ہوگی جیسے بر ران اللہ قلوب ہم بل کانو ما کانو یک سب ان انامین سلاسہ کی وجہ یہ ہے کہ تین سوال ہوتی ہیں کہ مور جباریت کس حالت میں لگتی ہے مور جباریت کون لگاتا ہے اور کیا حالت ہوتی ہے اور کس سبب سے لگتی ہے یہ تین چیزوں کا اب وہ ہدایت کے قابل نہیں رہا یہ گمرہی کے چار درجے ہیں گمرہی کے اب اس میں انسان کو اللہ نے مجبور نہیں کیا ان کا انسان کو اللہ پاک نے اسباب عطا کیے لیکن اس انسان نے اپنے آپ پر ظلم کیا اللہ کے اسباب سے فائدہ نہیں اٹھایا اب اس کے مقابل ہدایت آخری درجہ کیا ہے ختم اللہ ولا قلوب اسی طرح ہدایت کے چار درجے پہلا درجہ انعبت انعبت اللہ کی طرف رجوع کرنا یعنی انسان اپنے دل میں یہ طلب پیدا کرے اللہ میں سمجھ نہ چاہتا ہوں مجھے سمجھا دے اللہ میں ہدایت لینا چاہتا ہوں اللہ مجھے ہدایت دے دے یہ دل میں یہ طلب پیدا ہو جائے طلب پیدا ہو جائے کہ مجھے کہیں سے حق بات معلوم ہو جائے یہ پہلا درجہ ہوتا ہے انعبت ہدایت کے لئے قانون سب سے پہلا درجہ انعبت انعبت ہوگی اب دوسرا درجہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہدایت آجائے جس طرح وہاں تھا شک اور دوسرا درجہ گمرائی اس کا نتیجہ تھا یہاں پہلا درجہ انعبت دوسرا درجہ ہدایت وہ گویا کہ نتیجہ ہے جب انعبت کرے گا اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی یہ دی الی من یونیب یہ دی اللہ کا قانون ہے جو انعبت کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو انعبت ہی نہ کرے اللہ کہتا ٹھیک ہے تو ہماری طرف توجہ نہیں کرتا تو ہم تیری طرف توجہ نہیں کرتے تو ہماری طرف توجہ کر ہم تیری طرف توجہ کریں گے تو ہماری طرف توجہ نہیں کرے گا ہم تیری طرف توجہ نہیں کریں گے انعبت کرے بندہ اللہ کی طرف سے آتی ہے ہدایت جب ہدایت آ جاتی ہے پھر تیسرا درجہ ہے استقامت استقامت حق قبول کرنے کے بعد انسان پر پھر مختلف قسم کی مصیبتیں آتی ہیں انسان پر مختلف قسم کی مصیبتیں آتی ہیں وہ انسان مصیبت میں ڈٹ کر رہے ہیں استقامت ڈٹ کر رہے ہیں جب ڈٹ کر رہتا ہے پھر چوتھا درجہ آتا ہے ربط اللہ القلب ربط اللہ دل کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی ہے وہ صحابے کاف جب بادشاہ کے دربار کے سامنے کھڑے ہوئے تھے بادشاہ نے کہا ہمارے سامنے سجدہ کرو بدھ کے سامنے سجدہ کرو انہوں نے کہا نہیں سجدہ اللہ کے سامنے اس نے دھمکی دی قتل کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے چند دن کی مولت ہے اب یہ ڈٹ گئے ڈٹ گئے اللہ کہتا ربطنا علا قلوبہ ہم نے ان کے دلوں پر گرہ لگا دی ہم نے ان کے دلوں پر گرہ لگا دی وہ سمجھے گانٹ لگا دی اب یہاں پر کوئی گمراہی آ سکتی اس گمراہی کے لئے اللہ نے رکاوٹ پیدا کر دی اب یہ دل اتنا پاک دل ہے یہ دل اتنا پاک دل ہے کہ یہاں پر گمراہی آ سکتی نہیں ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سارے کے سیارے یہ ربط علا القلوب کے درجے میں ہیں بدری صحابہ کے لئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے اے ملو کا ماشیتم فینی قد غفرت لکم اللہ پاک کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر ان بدر والے صحابہ کو بتا دو جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا اسے ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت کی طرف سے سنایا کرتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ان کے دل میں اب کبھی گمرہی آسکتی نہیں ہے تم جو چاہو کرو کیا مطلب ہے تمہارے دل اتنے صاف ہیں کہ تمہارے دل سے اب ہدایت والا کام ہوگا گمرہی والا کام نہیں ہوگا یہ جو اللہ پاک اس طرح بیان کر رہا ہے یہ دراصل اللہ پاک بیان کر رہا ہے ربتنا اللہ قلوبہم صحابہ اکرام کے دلوں کو اللہ نے اتنا مضبوط کیا کہ اب صحابہ اکرام اپنی جانے قربان کرنے کے لئے تیار ہو جایا کرتے تھے لیکن کبھی گمرہی کی طرف جانے کے لئے تیار نہیں ہوتے تھے یہ ربت علل قلب ربت علل یہ چوتھا درجہ ہے ہدایت کا اللہ پاک ایمان پر استقامت نصیب فرمائے ربت علل قلب اللہ پاک نصیب فرمائے مصیبتوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے اپنی توحید پر اللہ قائم رکھے اور دل اتنا مضبوط کرے کہ انسان کے دل میں کبھی شرک نہ آئے اچھا دی آگے آپ کے پاس قسم کی باس آ رہی ہے مختصر انداز میں اسے یوں سمجھ لو ایک ہوتی ایک قسم حقیقی وہاں توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چھوڑو اس کو میں مختصر انداز میں سمجھا دیتا ہوں ایک ہوتی ایک قسم حقیقی اور ایک ہوتی ایک قسم سوری سورت قسم کی ہو حقیقت میں قسم نہ ہو اور پہلی قسم کیا ہے حقیقی یعنی حقیقتن قسم ہو حقیقی قسم کیا ہوتی ہے ایک مقسم قسم اٹھانے والا ایک ہے مقسم بھی ہی جس ذات کی قسم اٹھاتا ہے سمجھو اب جس ذات کی قسم اٹھاتا ہے اس کو قادر کامل عالم کامل دو درجے ہوتے ہیں بڑے ایک قدرت کامل دوسرا علم کامل یہ پورا توحید کا خلاصہ یہ دو درجے ہیں قدرت کامل قدرت میں حاجہ تروا مشکل کو شاہ وہ سمجھے نفع کا مال نقصان کا مال متصرف کا ارساس یہ قدرت میں آگیا غائبانا سننا جاننا دیکھنا یہ علم کامل یہ کیا ہے جس ذات کی قسم اٹھا رہا ہے اس کو سمجھے کہ وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے اور ہر ہر چیز کو جاننے والا ہے جس زام اٹھا رہا ہے اس کو متصرف کارساز سمجھ کر ہر ہر چیز کو جاننے والا سمجھ کر قسم اٹھائے کہ میں ایسا کروں گا یا ایسا نہیں کروں گا یہ قسم ہے حقیقی یہ قسم کیا ہے اس قسم کا قانون سمجھو حکم یہ قسم ضروری ہے کہ صرف اللہ کے نام پہ ہو اللہ کے علاوہ کسی اور نام کی قسم اٹھانا شرک ہے یہ قسم حقیقی یعنی کسی کو متصرف کارساز عالم الغیب سمجھ کر قسم اٹھانا یہ قسم صرف اللہ کے نام کی اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام پر قسم اٹھانے کی اجازہ تو نہیں ہے یہ قسم حقیقی ہے دوسرا قسم سوری قسم یعنی جس کی قسم اٹھا رہا ہے اس کو آجت روا مشکل کشا عالم الغیب نہ سمجھے وہ سمجھے جس کی قسم اٹھا رہا ہے اس کو متصرف کارساز ہر چیز کو جاننے والا نہ سمجھے اور ویسے اس کے نام کی قسم اٹھا لے ویسے اس کے نام کی یہ حقیقت میں قسم نہیں ہے وہ سمجھے یہ حقیقت میں قسم نہیں ہے یہ صرف صورت ہے قسم کی اس سے کہتے ہیں قسم سوری اب یہ غیر اللہ کی قسم کوئی شرک نہیں ہے بات کو سمجھو یہ حقیقت میں قسم ہے کوئی نہیں جس غیر کی قسم اٹھا رہا ہے اس کو عالم الغیب نہیں سمجھتا متصرف کارساز نہیں سمجھتا کوئی شرک نہیں ہے کوئی شرک تو قسم کی دو قسمیں ہیں ایک ہے قسم حقیقی دوسری ہے قسم سوری قسم حقیقی کیا ہوتا ہے کہ مقسم بھی کو متصرف کارساز ہر چیز کو جاننے والا سمجھ کر قسم اٹھائے یہ صرف اللہ کے نام کی قسم ہوگی کسی غیر کے نام کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں دوسری ہے قسم سورة تن قسم وہ کیا ہے کہ عالم الغیب نہ سمجھے سمی بصیر نہ سمجھے متصرف کارساز نہ سمجھے اس کے بغیر کسی کے نام کی قسم اٹھا لے یہ صورت ہے قسم کی حقیقت میں یہ قسم نہیں ہے چونکہ حقیقت میں یہ قسم نہیں ہے اور کسی غیر اللہ کو اللہ کا شریک نہیں بنا رہا اس لئے اس قسم میں اگر غیر اللہ کی قسم اٹھا لے تو شرک نہیں ہے دو قسمیں ہو گئیں اس دوسری کا حکم یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم اٹھائے شرک نہیں کفر نہیں سوال پیدا ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے من حالف بغیر اللہ فقد اشرا کا جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی تو اس نے شرک کیا اب تم کہتے ہو جی غیر اللہ کی یہ قسم اٹھائے تو یہ شرک نہیں ہے جواب سمجھو جواب یہ یہ حالف بغیر اللہ میں اس حالف سے مراد حالف حقیقی ہے قسم حقیقی ہے وہ سمجھے کہ متصرف کارساز سمجھ کر ہر ہر چیز کو جاننے والا سمجھ کر قسم اٹھائے جو قسم حقیقی ہوتی ہے اور حقیقی قسم میں واقعتاً غیر اللہ کی قسم اٹھانے والا مشرق بن جاتا ہے اور ہوں جو کہتے ہیں غیر اللہ کی قسم اٹھائے تو وہ شرق نہیں ہے وہ کون سی صورت ہے جہاں قسم حقیقی نہ ہو جہاں قسم حقیقی آخری پارے میں مختلف قسمیں آتی ہیں والاسر ان الانسان لفی خسر والزہا واللیل اللہ پاک غیر اللہ کی قسمیں اٹھا رہا ہے وہ سمجھے وز زہا زہا کی قسم رات کی قسم زمانے کی قسم واللیل زا یقشہ رات کی قسم یہ مختلف چیزوں کی قسمیں ہیں اب یہ یہاں جتنی یہ قسمیں ہیں یہ حقیقت میں قسم نہیں ہے حقیقت میں قسم اب یہاں پر سمجھو یہاں پر بعض علمات تو کہتے ہیں کہ یہ وز واللیل والأسر اس قسم کی قسم ان میں واو قسمیہ نہیں ان میں یہ واو قسمیہ نہیں بلکہ یہ واو واو اشہاد یہ کیا ہے واو واو اشہاد شہادت والی واو کیا ہے شہادت والی واو بعض دو کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ واو قسمیہ ہے نہیں واو اشہاد ہے اور واو کے بعد جس چیز کا ذکر آرہا ہے وہ شاہد ہے وہ کیا ہے بعض علماء تو یوں کہتے ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ہے یہ واو قسم کی واو یہ قسم کی ہے لیکن یہاں پر جو مقسم بھی ہے اس کو متصرف کارساز نہیں سمجھا جا رہا اس لئے یہ حقیقت میں قسم نہیں ہے یہ صورتن قسم یہ کیا ہے صورتن قسم اور حقیقت کے اندر کیا ہے یہ واو کے بعد جس چیز کو پیش کیا جا رہا ہے یہ پیش کیا جا رہا ہے بطور شہادت کے یہ پیش کیا جا رہا ہے بطور شہادت کے تو اس طرح یوں بظاہر صورت ہوتی ہے قسم کی حقیقت کے اندر بطور شہادت اور بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے کیا بسا والل اسر ان الانسان اللہ فی خسر یہ دعویہ یہ ہے ان الانسان اللہ فی خسر تمام انسان خسارے میں ایمان والے خسارے سے بچ گئے باقی سارے خسارے میں ہیں وال اسر اس پر دلیل زمانہ اس پر دلیل سب انسان ہلاک ہو گئے تباہ ہو گئے خسارہ میں مبتلا ہوئے سوائے ایمان والوں کے دلیل کیا ہے دلیل زمانہ ہے آؤ زمانہ سے پوچھو زمانہ بتاتا ہے کافر مشر خسارہ میں ہیں اور ایمان والے خسارے سے بچ گئے تو یہاں پر یہ واہو کے بعد جس چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے یہ ذکر کیا جا رہا ہے بطور دلیل کے بطور کس کے اس کے لیے ایک لفظ یہاں لکھا ہوگا آپ کے پاس کہیں قسم با لبے میں گون تو و ظلف شب گون تو کہ تو محبوب دل ربائی یہ فارسی کا ایک شاعر اپنے ممدو اپنے دوست کے لئے کہتا ہے کہ تو محبوب دل ربا تو واقعتا اس لائق ہے کہ تیرے ساتھ محبت کی جائے دلیل وہی یہ رواہو کے بعد کیا ہے بطور دلیل اور شہادت کے دلیل قسم بل لبے میں گون تو تیرے ہونٹ سرخ سرخ شراب کی طرح جو تیرے ہونٹ ہیں زلف شب گونے تو تیری زلفیں جو رات کی تاریخی کی طرح سیاہ ہیں یہ تیری زلفیں واقعتاً بتاتی ہیں کہ تُو بڑا حسین و جمیل تیرے ہونٹ بتاتے ہیں کہ واقعتاً تُو بڑا حسین و جمیل یہ دلیل ہیں اس بات پر کہ تُو محبوب دل ربائی کہ تُو واقعتاً اس قابل ہے کہ تجھے انسان اپنا دوست بنائے تو اب یہاں پر قسم کے بعد جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ چوئی چیز بطور دلیل کے پیش کر رہا ہے وہ سمجھے تو اس طرحے یہ آخری پارے میں جو مختلف قسمیں آتی ہیں وہاں پر یا تو بعض علماء کے مطابق واؤ بناو قسم کی نہیں بلکہ شہادت کی یا قسم کی ہے لیکن قسم حقیقی نہیں قسم سورة تن ہے اور جو مقسم بھی ہی ہے وہ دلیل ہے آگے دعویٰ کے لئے وہ دلیل ہے بعد والے دعویٰ کے لئے دو قسمیں یہاں آپ کے پاس چار لکھی ہیں دو اور بعض اوقات قسم ہوتی ہے صرف دعا کرنے کے لئے بعض اوقات قسم ہوتی ہے صرف بد دعا کے لئے قسم سے مقصد ہوتا ہے صرف دعا دینا لعمرو کا تیری عمر کی قسم دعا ہے کہ اللہ تیری عمر لمبی کرے سمجھے بعض اوقات بد دعا کے لئے یہ آگے ایک دو اور چیزیں ہیں یہ ان کا انشاءاللہ عزیز تفسیر تفسیر دورانی سلسلہ آ جائے گا جو ان اسطلاحات میں سے کوئی ضروری چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور کل سے انشاءاللہ عزیز تفسیر قرآن کا سلسلہ سبق شروع ہو جائے گا انشاءاللہ